ناہر سمیت صوبے بھر میں ریسٹورنٹس کو لگے تالے کھلنے کی امید پنجاب حکومت کا ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ پنجاب نے وفاقی حکومت کو ریسٹورنٹس کھولنے کی سفارش کر دی معاملہ حتمی منظوری کے لیے ان سی او سی کے اجلاف میں پیش کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب کے ہدایت پر کرونا کابینہ کمیٹی میں اہم فیصلے پنجاب میں ماکیٹیں بازار اور شاپنگ مالز کو ہفتے میں چار دن کام کی اجازت پیر منگل بود اور جمعیرات کاروبار جمعہ ہفتہ اتوار کو شٹر ڈاؤن رہیں گے اوقات کار صبح نو سے پانچ بجے تک ہوں گے کاروباری برادری ریسٹورنٹس کو حتمی اجازت ملنے کی منتظر ریسٹورنٹس کے قرائےوں میں ریلیف اور رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے ریسٹورنٹس اونر اسوسییشن کا مطالبہ لاہور چیمبر میں صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات ریسٹورنٹس کھولنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامر شرط ہے عرفان اقبال شیخ سرکاری محکمہ کرونا کیلہ پیٹ میں پانچ محکمہ وائرس سے متاثر ایس بی سیکیورٹی بلال زفر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا فوڈ آثارٹی کے بارہ ملازمین میں وائرس کی تشکیز ملازمین ٹیسٹ مصبت آنے پر کارنٹینہ سینٹر منتقل ایڈمن فائننس ڈرائیورز اور سیکیورٹی ونگ کے ملازمین کے ٹیسٹ مصبت آئے الڈی اے کے دو اہلکاروں میں وائرس کی تصدیق اسسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر اور سینئر کلرک میں وائرس محکمہ ہر ایڈوکیشن کے دو ڈپٹیز سیکٹریز وائرس میں مقتلا محکمہ بلدیات کے فائننس افسر میں بھی وائرس کی تصدیق ڈی آئی جی آفیس میں بھی کرونا کے مجتبہ مریض ریپورٹ لوگوں کی عامد و رفت بن ڈی آئی جی اور ایس ایس پی آپریشنز نے دفتری معاملات موت تل کر دیئے چھٹیوں میں بے احتیاطی کرنے کا انجام لاہور کرونا کا گھڑ بن گیا مریض اور امبات میں ریکارڈ اضافہ پانچ سو ساٹھ نئے کیسز جیپورٹ تعداق نو ہزار پانچ سو ستانے تک جاہ پہنچی پنجاب بھر میں نو سو انیس نئے مریض سامنے آ گئے موزی وائرس سے متاثرہ فرانک کی تعداد بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس سمبات پنجاب بھر میں ہلاکتیں تین سو اکیاسی ہو گئیں فیصلہ باگ میں پچانوے گجرہ والا میں ارتیس سیالکوٹ میں تائیس لودھرا میں ستائیس خشاب میں انیس اور رحیم یار خان میں تیرہ نئے کیسز موزی وائرس میں مبتلا چھہ ہزار تین سو چھبیس افراد سے ہتیاب ہو چکے کرونا وائرس کے فرنٹ لائن سپائیوں پر حملے محکمہ سہت کے ٹیموں کی سکریننگ ٹیسٹ کے لیے پولیس دفاتر آمد اسٹیبلشمنٹ برانچ ریڈر برانچ سیکیورٹی برانچ پی آر او برانچ پولیس خدمت مرکز کے ملازمین کے ٹیس کیے گئے سکریننگ کا مقصد احتیاطی اقدام ہے ڈی آئی جی آپریشنز ایس ایس پی ایڈمن کیپٹن ریٹائٹ لیاقت علی ملک نے کرونا وائرس کو شکست دے دی سی سی پی او لہور زلفکار حمید نے لیاقت علی ملک کو سہتیابی پر گلدستہ پیش کیا ملک بہرانوں میں ہے حکومت کو کچھ بتا نہیں وزیراعظم کنفیوز کرونا وائرس اور دیگر بہرانوں سے قوم کو نکالنے اور متحدد کرنے کے لیے وزیراعظم نے کچھ نہیں کیا صدر مسلم اقنون شہباز شریف کا یوم تقبیر پر تقریب سے ویڈیو لکھ رہتا کہتے ہیں یوم تقبیر سادگی کے ساتھ منا رہی ہیں ان حالات میں سیاست نہیں کرنی مگر حقائق سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی بھارتی غرور خاک میں ملانے کے بائیس سال مکمل مورل ڈاؤن میں یوم تقبیر پر تقریب ایک کاٹا گیا لیگی رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنکی سردار آیاز صادق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر حکومتی پالیسی ناکام ہو گئی کرونا پر سیاست کا تانہ دینے والے خود جلاس میں نہیں آتے نون لیگ نشانے پر ہے سب کا احتساب ہوتا نظر بھی آنا شاہیے ایسن اقبال بولے نوجوانوں کے پاس کاروبار ہے ناروزگار ملک میں معشرت طبعہ ادارے ختم ہیں شاہد خاکان اباسی نے کہا ہم ملک میں حقیقی جمہوریت آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں جمہوریت میں ہی ملک کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں کرونا کی روک تھام میں حکومت ناکام ہو چکی آپوزیشن کو گالیاں دینا ہی حکومت کا واحد ایجنڈا ہے عوام کو ریلیو دینے کی کوئی پالیسی نہیں رانہ سناؤلہ نے حکومت کو نشانے پر لے لیا کہتے ہیں کہ حکمران نواز شریف سے خوف زیادہ ہیں یوم تقبیر نواز شریف کے نام سے منصوب ہے اس لئے حکومت نہیں منا رہی ہائی کورٹ میں یوم تقبیر کے موقع پر تقریب رانہ سناؤلہ اور بوکلہ نے مل کر کے کٹا حکومتی ارکان بھی نیب کے ریڈار پر وزیر لیبر اور انسانی وسائل انصر مجید نیازی کے خلاف بدنوانی کی شکایات نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا متعلقہ اداروں سے ریکارڈ طلب وزیر لیبر پر پنجاب امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیوشن سے رشوت وصول کرنے کا الزام انصر مجید مبینہ طور پر افسران کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا ڈر دے کر رشوت وصول کرتے رہے مخالفین کی جانب سے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے میرے خلاف تحقیقات شروع کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں سبائی وزیر لیبر انصر مجید خان رمضان پیکج ختم پوری اطلاق پتو کی ٹرین حادثہ فرائز میں غفلت برتنے پر دو افسران موطل ریلوے انتظامیہ نے اسسسٹنٹ انجینئر یاسر رفیق اور پرمننٹ بے انسپیکٹر جاوید اکپال شہرازی کو موطل کر دیا ریلوے کی تحقیقاتی ٹیم کی ابتدائی رپورٹ کے بعد دو گیٹ کیپرز اور ایک گیٹ مین پہلے ذمہ دار قرار دیے جا چکے ہیں بھارت سے پاکستانیوں کی واپسی کے بعد پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کی بھی سنی گئی بھارت نے پاکستان میں مقیم اپنے شہریوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی پاکستان تین سو بھارتی شہریوں کو بھارت روانہ کرے گا اسی کے قریب بھارتی طالب علم لاہور کی یونیورسٹیز میں زیرے تعلیم ہیں تبدیلی سرکار میں مہنگائی کا راج برائیلر بھی بیف کے بھاو فروخت ہونے لگا برائیلر مافیا کو کھلی چھوٹ گوشت تین سو دس روپے سے تین سو پچاس روپے کلو فروخت تولینٹر مارکیٹ میں بیشتر دکانوں پر سیل بند مرگی پارٹس میں فروخت ہونے لگی برائیلر ٹریڈرز اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوگ پر قرار دو سو ساٹھ روپے کلو برائیلر کی فروخت ناممکن قرار حکومت کو قیمتوں کے تعیون کا اختیار نہیں تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کریں صدر تولینٹر مارکیٹ تارک جاویر مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پیس سے شہر بھر کی دکانیں بند کرنے کا اعلان پنجاب اسمبلی کا اجلاس پان جون باروز جمعہ تین بجے طلب گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی اسمبلی کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری پنجاب اسمبلی کا طلب کردہ اجلاس تدیل دورانیے کا ہوگا تمام کاروبار کو اجازت مگھر تھیٹرز اور سینما بند ہے اداکاروں کا حکومت سے تھیٹرز اور سینما کھولنے کا مطالبہ سٹیج والوں نے سب سے زیادہ تعاون کیا ہمارا حق ہے کہ کام کرنے دیا جائے اداکار نسیم وکی امانت چند افتخار تھاکر اور دیگر کی پریس کلپ میں پریس کانفرنس سکلین مستاق اور گرانڈ برڈ برن کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں تقرریاں سکلین مستاق کی بطور ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ تقرری گرانڈ برڈ برن ہیڈ آف ہائی پرفارمنس کوچنگ مقرر تقرریاں ہائی پرفارمنس سینٹر کی ریسٹرکٹرنگ کا حصہ ہے ترجمان پی سی بی پاکستان کی نمائندگی کرنا بڑا احزاز ہے سکلین مستاق اور گرمی سے جھل سے شہریوں کے لیے یہ تھنڈی ہواوں کا جھونکا مغربی ہواوں کے سلسلے کی لاہور میں انٹری ہوش ربا گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پانچ روز تک تیز بارش متوقع پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے الڈ بھی جاری موسیقی